مات کی طرح بے وارث ہے تو نے اسے شام کی عام عورت سمجھائے وہ عام عورت نہیں عباس بادشاہ کی کنیز ہے سمحل کے سمحل کے ماتمی سمحل کے ماتمی عام عورت نہیں عباس بادشاہ کی کنیز ہے عباس سخی کی کنیز ہے عابد سرماتے ہیں اچھا اپنی مالکن کو میرا پیغام دیں اس کی مرضی آئے اس کی مرضی نہ آئے روتی واپسائی مالکن کہہ بھی کہتا ہے میرے حالات جاننے کا شوق ہے تو گھر میں نہ بیٹھ بازار میں آ چڑپ کے اٹھی مالکن چادر اٹھائی اٹھا کے سر پہ رکھی مدینہ کی طرح مو کیا دونوں ہاتھ باندھ گئی مولا حسین اسے آگے بھی پڑھوں میں آپ نے منع کیا تھا قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھنا میں تماشا دیکھنے نہیں جا رہی جب میں مدینہ سے آنے لگی تھی نا آپ کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ نے فرمایا تھا اگر کبھی اس رنگ کے اجڑے ہوئے قیدی آئیں ان سے جا کے پوچھنا تمہیں پانی کی ضرورت تو نہیں ان سے جا کے پوچھنا تمہیں چادروں کی ضرورت تو نہیں بس میں آپ کی بہن کے حکم بورا کرنے جا رہی ہوں اور لاہور میں آئے ہوئے پنجاب کے عزداروں ماتمیوں سیدوں غیر سیدوں میں نوکر ہوں تمہاری جوتیوں کا میں ہر سید آدھے کا نوکر ہوں عزت زہرہ کی قسم ہے ختم ہو گئی اس جملے پہ مائل سکھر میں لوگوں نے اٹھ کے ماتوں شروع کر دی اللہ کہے تمہیں سمجھ آجا ہے ایک کنید آگے ایک پیچھے ایک دائیں ایک پائیں چار کنیدوں کے جھرمٹ میں سجاد کے قریب پہنچی کہتی کہتی میرا سلام عابد فرماتے ہیں میرا بھی سلام کہتی کہتی بازار کا موقع ہے میں بڑے شریف گھر کی کنید ہوں اسے نیروں نہ آیا وہ کنوں کی مافی مانگے مافی مانگو حسین سے جی 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 کہتی کہتی بازار کا موقع ہے میں بڑے شریف گھر کی کنید ہوں شرابی لوگ کھڑے ہوئے اس ماحول میں میرا رکنا مناسب نہیں اللہ جانے کیا بات ہے جب سے تم بازار آئے ہو میرا دل کرتا ہے چادر اتار دوں میرا دل کرتا ہے بال کھول لوں میرا دل کرتا ہے بالوں میں مچی ڈال لوں میرا دل کرتا ہے ماں تم شروع کر دوں کہتی جلدی بتا تو کون ہے یہ کاری کون ہے یہ مستورات کون ہے یہ بچہ کون ہے تمہارا جرم کیا ہے تمہارا وطن کیا ہے چھے سوال کیے اس نے جس کی کوئی دعا رکی ہے جھولی اٹھا لو اس جملے پیاس ہوا ہے دعا مانگنا پوری نہ ہو اگلے سوال میرا گرے مار پکڑ لینا اتنا مراتا ہوں ہم امبر پہ جس کی جو دعا رکی ہوئی ہے شریف دعا کے لیے ہاتھ پھیلا لو دامل پھیلا لو چھے سوال کیے اس نے سجاد میں مشکل سے سار اٹھایا اس کی طرف دیکھے فرما دے ریحانہ بہن اللہ اور مالو بہن کا نام آیا دو قدم پیچھے ہٹی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتی میں اجڑ گئی آنتا علی زہن العابدین آنتا اکبار آنتا کاسم اور مجھے تو بہن سجاد کہتا ہے اور مجھے تو بہن اکبر کہتا ہے اور مجھے تو بہن آئے حسین آئے حسین آئے حسین آئے حسین آئے حسین ماں کو دعائیں ماں کو دعائیں ماں کو دعائیں حسین کی ماں آئی ہوئی ہے آمین کہنے کے لیے آئے حسین آئے حسین آئے حسین آئے حسین کہتے ہیں مجھے تو بہن سجاد کہتا ہے مجھے تو بہن اکبر کہتا ہے مجھے تو بہن قاسم کہتا ہے تو بہن کیوں کہہ رہا ہے عبر فرماتے ریانہ پہچان تو میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی ریانہ ہے میں تیرے مولا حسین کا بیٹا سجاد ہوں بابا کسر نوکے نیلا پہ ہے اکبر کاسم مارے گئے علی کی بیٹی ام بازار آگئی اور شیو لفظ سننے کی دیر تھی آخری جملہ چادر اتاری بازار میں پھینکی بال کھولے بالوں میں مٹھی ڈالی دونوں ہاتھ سے ماتن کرتی آئی اس نیزے کے قریب جس پہ قریب قصر تھا نیزے میں ہاتھ ڈال کے کہتی حسین تیرے اکبر کماتاں نہیں تیرے کاسم کماتاں نہیں تیری شہادت کماتاں نہیں تیری بہنوں کے اجڑنے کماتاں نہیں پہلے میرے شوال کا جواب دے قریب کے لب ہلے ریانہ پوچھ نیزہ ہلا کے کہتی حسین تُو مارے گیا اکبر کاسم مارے گئے زینب بازار آگئی سکینہ تماشے کھاتی رہی تم سارے جو اجڑ گئے کہ عمل پنیر کا بیٹا باز چھوڑ گیا ماتم 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 اوشیو اب باز کا نام آیا حسین کے رب ہلے کہ ریانہ کے لئے نہ دے وہ ہاتھ ملتا گیا ہے اوہ منت ہے